موسیقی موسیقی تمہیں نور میاں کی یاد ہے کہ دارنا سنگھ گہ ہوئے نور میاں ٹھنگ نے نور بیا رامگڑ بازار سے سرما بیج کر سب سے انت میں لوٹنے والے نور میاں کیا تمہیں کچھ بھی یاد ہے کہ دارنا سنگھ تمہیں یاد ہے مدرسہ املی کا پیڑ امام بارہ تمہیں یاد ہے شروع سے آخر تک انیس کا پہاڑا کیا تم اپنی بھولی ہوئی سلیٹ پر جوڑ گھٹا کر یا نکال سکتے ہو کہ ایک دن اچانک تمہاری بستی کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے نور میاں کیا تمہیں پتا ہے اس سمیوے کہاں ہیں ڈھاکا یا ملتان میں کیا تم بتا سکتے ہو ہر سال کتنے پتے گرتے ہیں پاکستان میں تم چھوڑ کیوں کہ دارنا سنگھ کیا تمہارا گھنیت کمزور ہے سن سینٹالیس کو یاد کرتے ہوئے یہ شیرشک اس قوتہ کا ہے جس میں نور میاں ایک بات رہتے ہیں جو میرے پڑوسی تھے ایکشوال صحیح معنی میں ایک وقت ہی تھا نور میاں نام کا جو میرے پڑوس پر رہتا تھا 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 لیکن سینٹالیس کے بعد وہ سارے سپرچت لوگ اتینت پرچت جن سے ایک گہرا رشتہ سماج اور پڑوس پر رہتا تھا ایسے جو علف سنکر کے دھرے دھرے وہ غائب ہوتے گئے ان غائب ہونے والوں میں نور میاں بھی تھے تو وہ ایک کمیونٹی جو ہمارے ساتھ تھی ہمارے سماج کا حصہ گرامری سماج کا حصہ تھی اس کا غائب ہو جانا اس کا دستی کو چھوڑ کے جانا یہ بڑی گھٹنا ہے بڑی تراستی ہے تو اس تراستی کے چھوٹے سے وندو کو پکڑنے کی چیشتہ ہے وہ کبھی تراستی ہے میرے لئے قویتہ آتما لاب نہیں ہے اپنے سے باتچیت نہیں ہے اپنے سے باتچیت بھی ہوتی ہے قویتہ لیکن صرف اپنے سے باتچیت وہ نہیں ہے وہ دوسرے سے باتچیت ہے اور جو ہی دوسرا پرویش کرتا ہے رچنا کے دھاتر پر کہیں بھی تو سماج وہاں آتا ہے اس لئے سماج کے ساتھ جڑ کر ہی رچنا سارسکتہ پرابت کرتی ہے اور انتو ہم کہتے ہیں دوسری تک پہنچے اور دوسرا اس سے کچھ گرہن کر سکے اگر اس لئے سارسکتہ راجنا پروانیت کرتی ہے تو وہ سارسکتہ رچنا ہے انیتھا ایک پرشنچر لگا سارسکتہ سامنے لگا رہتا ہے وہ میری بھی قویتہ ہو سکتی ہے کسی اور بھی ہو سکتی ہے اس طرح سے کیدارناتھ سنگھ کی قویتہ انسانی رشتوں کے گرمہت کو بچائے رکھنے کے چھٹپٹہ ہٹ کی قویتہ ہے ویس ویڈمبنا کی پہچان بھی ہے کہ بہت کچھ چھوٹتا جاتا ہے کہ بچا لینا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا کیدارناتھ سنگھ کا کاوی سنسار خالی ہوتی جا رہی جگہوں کے نشانوں سے بھرا پڑا ہے نور میاں کے چلے جانے سے خالی ہوئی جگہ گھوڑوں کے غائب ہوتے جانے سے خالی ہوئی جگہ یا پھر اپنی زندگی سے گاؤں کے نکل جانے سے خالی ہوتی جگہ پر خالیپن کا افسوس کیدارناتھ سنگھ کی قویتہ کا مول بھاو نہیں ہے دراصل ان کی قویتہ معمولی لوگوں اور ان کے معمولیپن کی گریمہ کا بیان ہے اپنے کچھ سمکالینوں کی طرح ہی کیدارناتھ سنگھ کی قویتہ میں سادھارن کی سرجناتنک شمتہ پر وشواز دکھلائی دیتا ہے سادھارن پر یہی بھروسہ انہیں ویاپک ارخ میں ایک پرتباد رچناکار بناتا ہے جہاں تک راجیتک چیتنا کا سوال ہے تو میں ٹامس مان کا وہ بار بار دھورایا گیا قسم جو کئی بار کئی لوگوں نے بدل کیا ہے کہ ہمارے سمک کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو راجیتک ستھیوں میں پریبھاشت کرتی ہے اور شاید ہمارے سمک کو جاننے کے لئے راجیت سے الگ ہٹ کر جاننے کے لئے راستہ ہے بھی نہیں اس روپ میں میں راجیت کو ایک بہت مہت پون تب مانتا ہوں آج کی ہواسطہ کا اور اس کے اپنے جو انتر بیروت ہم کی چیتنا بہت ضروری ہے آج کے رچناکار کے لئے میں کبھی کسی راجیتک دل کا صدد سے نہیں رہا میرے پیتا جی تھے میں مانتا ہوں کہ سنگٹھن بہت آوشک نہیں ہے راجیتک چیتنا آوشک ہے اور راجیت کی ایک گھری سمجھ اور اس سمجھ کی ایک صحیح دشا ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ لیکھا کو بھرسک کسی راجیت سنگٹھن سے بچنا چاہیے سنگٹھن ہمیشہ کچھ فوری شرطوں کو چلتا ہے اور کئی بار وہ امید کرتا ہے رچناکار سے کہ وہ اس کی روشنی میں اپنی پراتھ پتائیں تیہ کریں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا راجنیتک دباؤ جہاں بھی پڑا ہے لیکھا کے من پر تو اس کی نتیجے بہت اچھے نہیں آئے ہیں پھرکہ بجتا ہے ایک الگ چیز ہے اور بڑی چیز ہے حالانکہ میں مانتا ہوں کہ سرجن اور کعوی سرجن کرانتی لے آئے گا اس سے دنیا بدل جائے گی یہ ایک بڑا خوبصورت سا سپنا ہے سپنا پالا جا سکتا ہے پالتے ہیں لوگ لیکن میرا بشواس ہے کہ وہ شد سپنا ہے اس سے آگے کچھ نہیں کویتہ سے بھلے ہی دنیا نہ بدلے لیکن وہ بدلاؤ کے سپنے کو زندہ ضرور رکھتی ہے ساماجک پریورتن کے سمبھاؤنا کی اچھیتنا انہیں شاید اپنے پتا کی راجنیتک درشت سے ملی میرے پتا کسان تھے کھیتی کرتے تھے اور وہ ٹھے ٹھے ہرث میں کسان تھے وہ لیکن کانگریس نامک آندولن جو آزادی سے پہلے تھا مومنٹ تھا وہ اس سے ان کا جڑا بہت گھرہ جڑا ہوا تھا میمبر تھی اس کی خاص طرح انہیں سو بیالیس میں بہت بڑی بھونک آدھا کتھی انہوں نے کس طرح سے بلکہ ہنسک روپ میں کانگریس کے لوگوں نے جس طرح سے بیٹس ہتتہ کا ویروز کیا تھا تھانے پھونکے گئے بہت ساری دوسری ریل کی پٹریاں اکھاری گئی اس سبے شامل تھے وہ میں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ میں ان کی وہ سکریتہ گرہنڈ نہیں کر سکا لیکن چیتنا کے اس طرح پر شاید اس سے کہیں جڑا اتنے ہوا ہے यूपी कॉलेज کے دنوں سے ہی لगभग 1952 میں केदार नाज सिंग के कवी जीवन की शुरुआ थी इनी दिनों उनकी मुलाकात कवी त्रलोचन शास्त्री से हुई जिने वे आज भी अपना काव्य गुरु मानते हैं त्रलोचन सचमुच मेरे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है एक सबसे बड़ा आउदान जो त्रलोचन का था वो भाषा को लेकर था हिंदी भाषा की प्रकृति क्या है और किस तरह से वो कवीता में आनी चाहिए और नहीं आनी चाहिए एक सीख जो मेरे लिए अटल सीख बन गई वो ये कि हिंदी की प्रकृति है कि वाषा की उसमें हमेशा पूरा आवे है तो एक कोशिश यह है आप लगातार मेरी कवीताओं को देखें तो मैं पूरे वाषा की लिखता हूँ जब 1988 में उनका चौथा कावे संग्रा अकाल में सारस प्रकाशित हुआ तो इसे केदारनाच सिंग ने त्रलोचन को समर्पित किया इसके कुछ बरस बाद उनकी लंबी कवीता बाग छपी तो उसमें भी अचानक कवीत्र लोचन केदारनाच सिंग के आगे आगे जाते हुए दिखलाई पड़ जाते हैं तक सवेरे सवепर एक बच्चा रो रहा था उसके हाथ से गर खर अचानक तूट गया था اس کا مٹی کا باغ ایک چھوٹا سا سندر باغ جو تاروں سے لڑ چکا تھا لڑ چکا تھا چاند اور سورج اور سمدری ڈاکوں سے ٹھیک اس کی آنکھوں کے آگے اس کے ہاتھ سے گرا اور کھنے سے ٹوٹ گیا اور اب وہ رو رہا تھا کیونکہ اب وہ حیران تھا کہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز کتنی آسانی سے گری اور ٹوٹ گئی سنہلی دھوپ میں اس کی آنسو بھری آنکھیں اب بھی ٹھیکی تھی اپنے گرے ہوئے باغ پر کی اچانک اسے لگا کہ باغ ذرا ہلا اپنے ٹکڑوں کے بھیتر سے وہ تلملاتا ہوا اٹھا اور دیکھتے دیکھتے چھلانگ لگا کھڑکی سے چلا گیا باہر اب کیا کیا جائے میں سوچی رہا تھا کہ مجھے سڑک پر دکھ گئے کبھی ترلوچن میں نے کہا شاستری جی بچہ رو رہا ہے کچھ تو کرنا ہوگا بولے چلو لے آتے ہیں دوسرا باغ میں نے کہا نہیں وہ زد پرادہ ہے اسے چاہیے وہی اور صرف وہی باغ جو کی ٹوٹنے سے پہلے وہ تھا وہ ہلے پھر مکی آنکھوں میں آگئی ایک عدبھت چمک بولے چلو وہی لاتے ہیں میں نے پوچھا وہی وہی کہاں ملے گا ملے گا انہوں نے کہا کہیں نہ کہیں کسی کمہار کی آنکھوں میں ہوگا ضرور جز کا تس میں نے شک نہیں کیا ہو لیا ان کے ساتھ تب سے کتنا سمیں بیتا ہم اب بھی چل رہے ہیں آگے آگے کبھی ترلوچن پیچھے پیچھے میں ایک ایسے باغ کی تلاش میں جو ایک صبح دھرتی پر گر کر ٹھوٹ جانے سے پہلے وہ تھا کدارناتھ سنگھ جب بنارس ہندو انورسٹی میں پڑھنے آئے تو انہوں نے پایا کہ یہاں صرف بنارس نہ تھا وہ تو ایک اکھل بھارتی یہ سمودائے کے بیچ آپ پہنچے تھے ان کا پریچہ پہلی بار بانگلا ملیالم ٹیلوگو اور دوسری بھاشاؤں کے ساہتے سے ہوا بی اے چیو نے اس طرح انہوں نے سوطر دیے جن کے سہارے وے آج تک پورے بھارت کے ساتھ اتنی آسانی سے جڑاؤ محسوس کر پاتے ہیں ایک طرح سے میں کہوں کہ میں بی اے چو کے سانچے میں ڈھل کے بنا ہوا بی اے چو کے سانچے میں ڈھل کے بنا ہوا بی اے چیو ہوں تو یہ کتھن کافی حد تک سہی ہوگا میرا صحبہ یہ تھا کہ جن دن میں بنارس ہندو انورسٹی میں تھا تو انکارنہ تھاکورتو تھے ہی جن کی آواز سے لگ بھر روز کا ساکشہ تار ہوتا تھا یہ بڑا صحبہ گی تھا ہمارا دوسری بڑی بات یہ تو کچھ بہت بڑے سانسکرٹک ویکشت تو ہمارے وشت دعالیموں سے میں تھے ہزاری پسادویدی جو ہمارے گروہ تھے اور جو ایک طرح سے پورے ساہتک پردیشن کے کیندر تھے وہ تھے ایک اور صحبہ گی ہمارا آئی تھا کہ یہ وہ پیریٹ تھا وہ سمیہ تھا جب نامور سنگھ ایک نئی اُبھرتی ہوئی آلوش ناتمک پرتبہ کے روپ میں سامنے آ رہے تھے نامور سنگھ ہم سے بڑے تھے اوزارے کے لئے میں کہوں کہ میں نے بریشت جیسے مہان ساہدکار کا نام پہلی بار نامور جی کے موز سے سنا ہوگا یہ بات ہوگی 1954 کی جب بریشت کی دور دور تک بھارت میں کوئی چرچہ نہیں تھی نامور جی بہت باخبر رکھتی تھے اور یہ ان کا نرمان کال تھا وہ تھے کربی لاکھے ایک بہت عدبوت رشنانت مک واتان بن رہا تھا کشور امر سے لے کر یوہ وستہ تک کے سترہ سال کدارنات سنگھ نے بنارس میں گزارے بی اچیو کے کھلے وسترت پریسر سے نکل کر بنارس کے گھاٹوں اور گلیوں میں انہوں نے پرمپرہ کی گہرائی کے بھیتر انیک پرگتشیل تتوں کی جھلک پائی بنارس کا ہی حدوند ان کے سامنے ایک رہسے بنا رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ بنارس چھوٹے چالیس برس بیٹ جانے کے بعد بھی وہ انہیں لگا تار اپنی اور کھینستا ہے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے میں نے سوچا دنیا کو ہاتھ کی طرح گرم اور سندر ہونا چاہیے قویتہ پرنر جیون بھی ہے وہ انہوں جو کہیں پیچھے چھوٹ گیا کئی بار وہ جڑ سا کہیں اندر جا کے انہوں پرتوں کے لیے چپڑا رہتا ہے لیکن وہ اس کے بھیتر کا سپندن ایک ہوتا ہے جو چھپا رہتا ہے تو اس کو پھر سے پکڑنے کی کوشش قویتہ کرتی ہے میں نے بھی کئی قویتہوں میں یہ کوشش کی ہے یعنی یہ پایا کہ بہت ساری ایسی چیزیں بہت سارے ایسے ایمیج یا ایسے درش انہوں پر جو کبھی بہت ارلیئر ڈیز میں دنوں میں پڑھونا میں یا پڑھونا کے پہلے بھی دماغ میں سنجد تھے تو ان کا استعمال میں موراللس کرتا رہا ہوں اس وقت پڑھونا پچیس ہزار لوگوں کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں ہندو و مسلمانوں کی ملی جلی آبادی تھی دھیمی چالوالا یا قصبہ کے دارنات سنگھ کے صبحاؤں کے انکول تھا یہیں انہیں معمولی چیزوں میں کاویات مک سنبھاؤنا اے نظر آئیں مثلا بیکار سمجھ کر کنارے کر دی گئے ٹرک میں سکبھوگاتا جیون یا چھاتے والے بنگالی بابو کو عرصہ بعد دیکھ کر تازہ ہو آئی قرآنے رشتوں کی یاد ہم لوگ جب سکول میں بنارہ سے پڑھتے تھے تو ایک بنگالی بابو سسپل کے بنگالی بابو آیا کرتے تھے اس بسکٹ بیشتے تھے بہت مانا جاتے کہ بہت ہی غریب دکھی پریوار کے اور کافی لمبے سمیں بعد بیچ سال بعد قریب قریب یا چاہتے تھے اسے کو زیادہ ہی ایک دن اچانک دینے میں میں یہاں تھا اور پرہچاری تھا تو مارکیٹ میں میں نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا چھاتا لگایا وہ چلے جا رہے تھے یہ درشتہ تھا میں لپک گیا میں نے آواز دی مجھے نہیں پچھا رہا ہوں میں نے انہیں پچھا رہا ہوں پاتھ کی گا پوچھا بولے کہ میں ٹھیک ہوں وہ پریشانیاں نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی یہ چھوٹی سی باتچیت ہے جو اس کبیتہ کا سندھر یہ کبیتہ میں نے پڑھونا میں لکھی تھی ہنک چھوٹی بات میں بیس برس بعد چھاتا لگائے ہوئے پرڑھونا بازار میں مجھے دیکھ گئے بنگالی بابو بیس برس بعد میں چلایا بنگالی بابو بنگالی بابو کیسے ہیں بنگالی بابو وہ مڑے مجھے دیکھا مسکرائے اور ٹھیک ہوں کہتے ہوئے بڑھ گئے آگے میں سمجھ نہ سکا بیس برس بعد چھاتا لگائے ہوئے کتنے سکھی یا دکھی ہیں بنگالی بابو دیکھا بس اتنا کہ میری آنکھوں کے آگے چلا جا رہتا ایک چھاتا سوچتا ہوا مسکراتا ہوا ڈھاڑس پدھاتا ہوا بولتا بھتیاتا ہوا چھاتا پڑھ رونہ رہتے ہوئے کیدارناچنگ اکثر کشی نگر آیا کرتے تھے جو بودھ کی مہا پری نیروان ستھلی ہے حالانکہ کسی سنسثاغت دھرم میں ان کی آستہ کبھی نہیں رہی پر بودھ کے جیون اور درشن میں انہیت کرونا اور مانوییتا نے انہیں گہرے پرباویت کیا یہاں آنے کے بعد جس طرح سے میں نے لگاتار اس پریویش سے جڑتے ہوئے اپنے آپ کو پایا اور تھوڑا بہت دساہیتیں جو پڑا تو مجھے خاص طرح آکرشن وہاں دکھائی پڑا یعنی میں کہوں کہ جس ہندو سماج میں سے میں میں ہوں جڑا ہوا ہوں اس کے برقس ایک ایک الگ سماج جس میں شاید وہ بھید بھاؤ نہیں ہیں بلکل نہیں ہیں لیکن ہندو سماج کی طلعہ میں تو وہ مجھے آکشت کرتی تھی اور شاید یہ ساری باتیں دیماغ میں کہیں نہیں کہیں رہی ہوں جن کے چلتے میں کئی بار سوچتا رہا کہ بہت دھرم سویکار کر لینا چاہئے اگر میں اس حطان کو چھوڑ کے نہ گیا ہوتا اس علاقے کو چھوڑ کے نہ گیا ہوتا شاید کبھی یہ کھانا آتا کہ میں بہت دھرم کو سویکار کر لیتا کس روپ میں کرتا کیسے کرتا یہ بہت سپشٹ میرے من میں تب بھی نہیں تھا آج بھی نہیں مجھے نہیں لگتا مانو جاتی نے اس سے بڑا کوئی منشے پیدا کیا ہے میں انہیں عیشور یا کسی دائیوی اس شکت کے روپ میں تو ان کو مان لیا گیا ہے اس روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا وہ بلکھن انسان تھے میرا خیال ہے کہ اکیلہ بہت دھرم ایسا ہے جو مارکس واد کے کئی معاملوں میں سب سے نکٹ پڑھنے والا تھا ایسی میری بانتا ہے یہاں آکے ایک ویلکھن سکون جس کو کہتے ہیں شانتی مجھے ملتی رہی ہے میں اس کی کوئی بھی آکھا نہیں سمجھ کرنا چاہتا اور نہ کر باؤں گا وہ جو بھب مہا پرنیروان کی مورتی ہے اس کی مدرہ ویلکھن ہے میرا خیال ہے کہ اس کے سامنے جتنے بار جاتا ہوں تو بہتر سے خینت بستق ہوتا ہوں اور وہ ایسا کچھ لے کے ہر بار لوٹا ہوں جو اور کہیں مجھے نہیں ملتا ہے موسیقی اور کینسر نے ان کی پتنی کو ان سے چھین لیا تھا اب تک ان کا ایک ہی قویتہ سنگرہ آیا تھا ابھی بالکل ابھی یا ان کے جیون کا ایک مشکل دور تھا وہ دور میرے لیے بہت پیڑا دائک دور تھا بلکہ اس دور میں لمبے سمجھ تک میں لگ بھگ چھپ رہا ہوں اور وقت لگا مجھے اپنی چھوٹی ہوئی کتھی کو پھر سے پکڑنے میں موسیقی انیس سو ستر اسی کے دشک کا جوہرلا نہرووش ویش ویدیالے اپنے ویچارک تیورتہ کے قارن جانا جاتا تھا یہاں ہونے والی ویچار دھارات مک بحثوں نے کیدارنات سنگھ کو بودھک خوراک تو دی ہی انہیں اپنے اکیلے پن کے بیچ ادیش شکا ایک نیا بودھ بھی دیا جینیوں نے انہیں پشچم کے علاوہ پوروی یورپ لاتینی امریکہ ایشیا آدھی کے ساہتے سے اپنا پریچائے اور پرگاڑ کرنے کے اوسر پردان کیے میں دلی آنے کے لیے پوری طرح سے انتصک تھا نہیں آنا چاہتا تھا مجھے وہ دنیا اتنی اچھی لگتی تھی چھوٹی دنیا چھوٹے لوگ چھوٹی دنیا چھوٹے لوگ مجھے اب بھی آکرشٹ کرتے ہیں بہت آکرشٹ کرتے ہیں جنو آ کر دو تین باتیں جو بہت صاف دکھائی پڑتی ہیں مجھے خود اپنی زندگی میں وہ یہ کہ ایک زیادہ پھیلی ہوئی کھلی ہوئی دنیا مجھے ملی نہ صرف آل انڈیا بلکہ میں کہوں گا کہ ایک ویشوک شیتنا کا دھراتل بھی یہاں تھا چونکہ دوسری ساری زبانیں دنیا کے دنی جو جتنی مہتپون بھاشائیں ہیں وہ سب یہاں پڑھائی جاتی ہیں تو ان سارے لوگوں کے ساتھ ایک گھولنا ملنا اور ان لوگوں کے جریے اب تک ہم انوادوں کے جریے سپنش کی پویٹری ایک جرمن پویٹری بھی جانتے تھے یہاں کر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو خود اس بھاشا سے جڑے ہوئے تھے جانتے تھے تو ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا چینی کبھیوں میں میری دلچسپی پرانی ہے خاص ہر سے کلیسکل پویٹری کلیسکل چینی چینی کبھیتا جو ہے اس میں میری دلچسپی کبھیوں میں جو ہے جوارلہ میں مرشددال میں آنے سے پہلے تھی لیپای توفو وانگوائی ان کبھیوں کو میں انگریزی نواد میں تھوڑا بہت پڑھ چکا تھا خاص ہر سے آرثر ویلی کی جو بڑی مشہور پستک ہے وائٹ پانی تو اس کے جریے ان کبھیوں کو میں نے پڑھا تھا یہاں کر ایک نئی بات یہ ہوئی کہ جو موڈرن سنسیبیلٹی خاص ہر سے مجھ کر رہی تھی چینی کبھیتا میں جاپانی کبھیتا میں مجھے بھی ایک راپ دمانا مجھے بھی ایک راپ دمانا my first collection of poetry was published in 1980 it is around that time that Hindi poetry was if I may use the expression growing up we had a feeling that we wrote much better poetry than what the Hindi writers did that is the point of time when I by chance and came across jameen پک رہی ہے it stunned me because until then I had not read anything excepting a few pieces perhaps of Raghavir sahay which I consider significant but otherwise the general climate of Hindi poetry was rather incipit in 1980 but here was a poet who forced me to read him and there was a compelling quality about that poetry and that is how once I started reading him then I followed him and I almost read everything that he wrote thereafter I think he is a poet who has in a way redefined the Indian poetic idiom after independence he is one of the most significant voices that way his reach his way of using imagery his way of defining tradition to a very contemporary narrative are things which I consider to be extremely important and that is why he fascinates me اوسر پر گاؤں سے دوری کا احساس اور تیخہ ہوتا جاتا ہے وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ ان کی قویتہ دراصل گاؤں چھوٹنے کے دنش کی قویتہ ہے سمیں بیٹنے کے ساتھ وستہ پن کا یہ بھاؤ گہرا اور ویعاپک ہوتا گیا ہے یہاں تک کہ ایک ستر پر وہ وستہ پن کے ایک پرمک بھارتی یہ قوی کے روپ میں اُبھر کر سامنے آتے ہیں اب آتو گیا ہوں پر کیا کروں میں ایک بڑھے پکشی کے طرح لوٹ لوٹ کر میں کیوں یہاں چلا آتا ہوں بار بار پرتھے پر اون کیا اتنی ہی پرانی ہے جتنی دو یہ ہوا مجھے گھیرتی کیوں ہے کیوں یہاں چلتے ہوئے لگتا ہے اپنی سانس کے اندر کے کسی گھرے بھرے میدان میں چل رہا ہوں کون ہیں یہ لوگ جو کی میرے ہیں ان کے چہروں کو دیکھ کر مجھے اپنی گھڑی کی سوئی ٹھیک کیوں کرنی پڑتی ہے بار بار جو میرے نہیں ہیں آخر وہ بھی تو میرے ہی ہیں چاہے جہاں بھی رہتے ہوں پھر کیوں یہ زد کہ یہی ہیں میرے لوگ جن کا میں دم بھرتا ہوں قویتہ میں اور یہی یہی جو مجھے کبھی نہیں پڑھیں گے چھولوں کسی کو لپٹ جاؤں کسی سے ملوں پر کس طرح ملوں کہ بس میں ہی ملوں اور دلی نہ آئے بیچ میں کیا ہے کوئی اپائے کہ آدمی صحیح سابوت نکل جائے گلی سے اور بلی نہ آئے بیچ میں موسیقی 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 موسیقی